رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ ننیان میں مرتبہ ہوئے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له یہ ملا کر سو ہوئے جو اس طرح پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہیں اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنستا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں تمہارے نبی کون ہے وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر خجوریں کھلاو اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی خجوریں کھلاو بچے کی پیدائش کے بعد خجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے موسیقی